ہلو سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل سرویس سٹڈی تو بچوں جیسا کہ آپ نے تھمب نل پڑھ رکھا ہوگا تو آپ کو ایک چیز سمجھ آئی ہوگی کہ یہ ویڈیو میں جو کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں جو ہم باتیں کریں گے وہ آپ کے نیٹ اگزام اور اس کے ریزلٹ کے بارے میں ہوں گی جیسا کہ ریزلٹ آ چکا ہے نیٹ کا اور اس میں چار جون کو ہی جو ریزلٹ آیا ہے نیٹ کا اس میں بہت زیادہ سکیم کی چیزیں دکھ رہی ہیں بہت زیادہ دھاندلی دکھ رہی ہے اور نیٹ اے والے کچھ بھی کلیر نہیں کر رہے ہیں ایک ایک چیزیں کر کے ہم یہاں پر بات کریں گے جیسے کی جو ریزلٹ آیا ہے بیٹا اس میں سکستی سیون سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کا سیون پرنٹی آؤٹ آف سیون پرنٹی آیا ہوا ہے اب یہاں پر ایک بڑی پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ اتنے بچوں کا کیسے سیون پرنٹی آ سکتا ہے پہلی چیز اگر میں ایک طور پر مانوں کہ چلو سیون پرنٹی ان کا آ گیا بیٹا ہیک ہے سکستی سیون بچے ایسے ہیں سکستی سیون سٹوڈنٹ ایسے ہیں تو بیٹا ایک question یہ آتا ہے کہ جو سب سے best college ہے وہ آپ کا aims ہے اور aims میں بھی آپ کی فورٹی سکس سیڈز ہیں کیول نیٹ کے لیے تو فورٹی سکس بچہ کیا کرے گا کیول ایڈمیشن لے پائے گا فورٹی سکس کو اگر میں سکستی سیون سے مائنس کرتا ہوں پرنٹی ون بچے بچیں گے جن کا ایڈمیشن بیسٹ کالیز ایمز میں نئی ہو پائے گا تو اب یہ تو ایک طریقے سے غلط ہو رہا ہے کیونکہ جتنے بچوں نے سیون پرنٹی out of 720 گین کرا سب کو best college ملنا چاہیے پہلی چیز اب کس basis پہ یہ لیا جائے گا آگے کیا کرایا جائے گا انٹرویو ہوگا کیا رکھیں گے ابھی تک ایسا کچھ بھی انٹی اے نے clear نہیں کرا ہے اید کرائیٹیریہ کا کچھ مدہ سمجھ میں آرہا ہے تو جن کی اید زیادہ ہے ان کو پہلے preference دیا جائے گا تو اس سے بیٹا ایک چیز اور ہوتی ہے کہ جو ینگسترز ہیں جو ابھی حالی میں مطلب کی clear کر رہا ہے تو ان کے ساتھ تو یہ دانلی ہوئی نا ان کے ساتھ تو یہ بھائی اتیاچار ہو رہا ہے تو پہلی چیز تو گلت یہ ہو گئی دوسری جو ہریانڈا کا سنٹر ہے جرزر وہاں پر کم سے کم آٹھ سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کا 720 out of 720 آیا ہے اور ان کا اگر آپ رول نمبر میچ کراؤ گے تو کہیں نہ کہیں دو سے تین سٹوڈنٹ ایک ساتھ ہی ایک روم میں بیٹھے ہوئے ایک ساتھ ہی کا مطلب ہے کہ ایک ہی ہال میں وہ اگزام دیئے ہیں لب ان ٹی اے نے یہ بتایا کہ grace marks دیا گیا ہے grace marks کی وجہ سے اتنے سارے بچوں کا 720 out of 720 آ گیا ہے اور اس کا reason یہ ہے بیٹا وہ بتا رہے ہیں کہ کس لیے grace marks دیا گیا کہ 15 minute paper کیا ہو گیا تھا ہمارا delay ہو گیا تھا تو paper تو delay اور جگہ بھی ہوا ہے کیول ہریانہ کے جردر والے سنٹر پہ ہی آٹھ بچوں کا 720 out of 720 کیسے آ سکتا ہے پہلی چیز یہ ہے دوسری چیز انہی میں سے کچھ بچوں سے پوچھا جا رہا ہے جن کا AR1 آیا ہے نیٹ میں ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بیٹا OMR میں کتنے آتے تھے تو وہ انہوں نے خود یہ clear کیا ہے کہ سر میرے OMR میں 680 670 660 بھائی سکیم تو ہوا ہے کہیں نہ کہیں اور NTA نے ابھی کچھ بھی clear نہیں کیا ہے کیا کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں 5 میں کو جو نیٹ کا exam ہوا ہے تو paper leak ہونے کی وجہ سے وہاں پر پہلے بتایا گیا کہ paper leak ہے پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ paper leak ہے یہ ابھی clear نہیں ہے اس میں 11 لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا تو مطلب ہو کیا رہا ہے اور بولا گیا تھا کہ 14 zoon تک اب کا نیٹ کا result clear ہوگا بٹ یہ 4 zoon کو ہی result آگیا کہیں کہیں انڈیا نے یہ بھی دماغ لگایا کہ میڈیا اس بیچ میں بزی رہے گی اور وہ زیادہ اس پہ فوکس نہیں کر پائے گی اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو بھائی یہ نہیں سمجھ آرہا ہے جو ریالیٹی میں محنت کر کے مارکس گین کرنے سٹوڈنٹ ہیں ان کا ہوگا کیا اب تو بہت سارے بچے پھر نیٹ سے ان کا بھروسہ اٹھ جائے گا ہے کیا نہیں وہ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے ایک طریقے سے کیونکہ جنہوں نے محنت کر کے 720 آؤٹ 720 لے کر آیا ہے ان کے بارے میں اب ڈی نے کچھ بھی کلیر نہیں کرا ہے کی کس طریقے سے وہ بچوں کو ایڈمیشن دے گی ایم سب کو ملنا چاہیے اگر وہ 720 آؤٹ 720 گین کیے ہیں تو آپ کا question ہے ایک بار کمنٹ کر کے بتانا آپ کیا سوچتے ہو کیا جان نا چاہتے ہو